ملوچستان میں حالات دن با دن کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں مگر ہم سولجر کی بات کریں وان زیرو ٹو کے قریب پاکستانی آرمی کو ٹارگٹ کیا گیا ایک سو دو ہمارے فوجی جوان شہید ہو گئے ہیں تماشا نہیں بننا ہم بنے ہوں میں اس وقت تماشا سچی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت تماشا بنیا بلوچستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے آئی ایس پی آر کے جانب سے بتایا گیا ہے بلوچستان میں پیش آئے اتنا بڑا میسیو ٹیک پاکستان کی تاریخ میں آج سے پہلے نہیں دیکھا گیا آج جو واقعات ہیں ان کے حوالے سے بھی آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا گیا ہے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کے بزدلانہ وار آئی ایس پی آر کا بھی اس حوالے سے موقع سامنیاز چکا ہے چین کو امرین نراز کر دیا ایک ہی پاکستان کا پارٹنر تھا چین نراز ہو گیا اس وقت بلوچستان کے اندر جو حالات ہیں وہ نورملائز نہیں ہیں حالات کنٹرول سے باہر ہو گیا اتنے بڑے بے مانے بے کسی ایریا میں ایک دشت گردی کی کاروائی ہونی ہو اور وہاں پہ پولیس اور لا انفورسمنٹ کو انڈیلیجنس کو پتی نہ ہو یہ ہونے والا ہے مجھے یہ بتائیں چوہ سب دنیا کی نمبر ون فورسز ہے ہماری اور کس سے تڑھنے ہیں نمبر ون آرمی ہے نمبر ون فورسز ہے گزشتہ راہ سوبے بھر میں اسکریت پسندوں کی جانب سے مختلف مقامات پر حملوں کی اطلاع سامنے آئی ہیں اتوار اور پیر کی درمیانی راہ سوبے کی مختلف علاقوں میں مسلح فرات کی جانب سے متعدد حملے ہوئے ہیں اور صرف اس لیے نراز ہے کیوں نراز ہو اسے پتا ہے یہ لوگ سیریس نہیں ہیں یہ لوگ جو ہیں وہ دشت گردی کو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نے جب بھی چین کو یہ کہا ہے کہ بھارت میں لبس ہے ایک سو دو جوان ہوتے ہیں سو بندہ گئی کھڑا ہونا تو پتا چلتا ہے ہجوم لگ گیا ہے ایک سو دو جوان ہوتے ہیں بھائی جان اور یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ ایک سو دو کو کوئی مار کے چلا گیا یا مار دے اور پورا ایک اپریشن لاؤنچ کیا گیا ہے ادھر آپ نے بتایا کہ ایک سو دو ہمارے فوجی جوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں مجھے یہ بتایا ہے دنیا کی نمبر ون فورسز ہے ہماری ایک سو دو جوان ہوتے ہیں سو بندہ گئی کھڑا ہونا تو پتا چلتا ہے ہجوم لگ گیا ہے ایک سو دو جوان ہوتے ہیں بھائی جان اور یہ کوئی چھوٹی بات ہے ایک سو دو کو کوئی مار کے چلا گیا یا مار دے اور پورا ایک اپریشن لاؤنچ کیا گیا ہے ادھر وہ اپریشن کس طرح لاؤنچ کیا گیا ہے جیسے چائنا کا راستہ پاکستان کے ساتھ بنتا ہے جو بیچ میں پول آرہے ہیں پول بھی تباہ کر دیا گئے ہیں کچھ چیز کا غصہ ہے ان لوگوں کو غصہ ہے چیز کا کہ بی ایل اے ایک اپنی انہوں نے ایک ٹیم بنائی ہے اپنی ایک فورس بنی ہوئی ہے ان کی تو وہ فورج جو ہے لوگوں کو چن چن کے مار رہی ہے سب سے بڑی بات یہ کرنا چاہوں گا کہ چائنا کے اور پاکستان کے جو ریلیشن ہے اس میں فوج کے کیا معاملات ہے کہ آپ نے ایک سو دو فوجی مار دیئے یار ایک سو دو فوجی اور ایک سو دو فوجی جو ہے وہ پروفیشنل فوجی تھے پوری دنیا کا میڈیا اسٹم خبر سنا رہا ہے کہ ایک سو دو فوجی جو ہے نا ان کی جانے چلی گئی ٹیوٹر یہ بتا رہا ہے مینسوی میڈیا یہ پاکستان کا مینسوی میڈیا یہ خبر نہیں بتا رہا میں پاکستان کے مینسوی میڈیا وہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی عوام کو تو سچ بتائیں اپنے لوگوں کو سچ بتائیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے دیکھیں پوری دنیا یہ بات بتا رہا ہے امریکہ کا میڈیا یہ بتا رہا ہے تیوٹر یہ بتا رہا ہے ہندوستان کے میڈیا یہ بتا رہے ہیں صرف پاکستان کا میڈیا یہ نہیں بتاتا تو یہ بھی زیادتی ہے اپنے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے صرف یہ بتایا جا رہا ہے 23 لوگ کو مار دیا گیا یا وہ پاکستان کی فوج کی جڑپے ہو گئی اس میں ہم نے 22 دہشتگرد مار دیئے دیکھیں وہ دہشتگرد ہے یا فریڈم فائٹر ہے یہ تو آپ پاکستان کے ادارے بتا سکتے ہیں بہتر کہ وہ کون ہیں آپ یہ بتا سکتے ہیں تو وہ پاکستان نہیں ہے ایک منٹ کے لیے دہشتگرد ایک منٹ کے لیے آپ ریڈم فائٹر کچھ بھی سمجھ لیں جس کو جو سمجھنا وہ سمجھ لیں یہ پاکستانی فورسز کے ساتھ پاکستانی لوگ ہی لڑے بلوچستان پاکستان سے لگ نہیں ہے بلوچستان کے ساتھ ہمارا کوئی بارڈر نہیں ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے تو بلوچستان کے عوام ہی ہے جو فوج کے ساتھ لڑ رہی ہے تو یہ بھائی بڑی ہم نے تو دشمنوں سے لڑنا ہے ہم نے تو انڈیا کو جنسے ہرانا تھا ہمارے جذبے وہ تو پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھی اوپر کے جذبے ہیں ہمارے ہم ہندوستان کے ساتھ لڑائی کرنا چاہتے ہیں ہم افغانستان کے ساتھ لڑائی کرنا چاہتے ہیں اور بھائی سب سے پہلے اپنے ملک کو صحیح کرو اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ لڑائی کر رہے ہو کھل کے یہ کہا ہے کہ بھائی چاہے دہشت کردے ہیں چاہے وہ فریڈم فائٹر ہے تو پاکستان نہیں ہے آپس میں نہ لڑا جائے یہ بڑی بات ہے بلوچستان کے معاملے میں پاکستان حاصل پنجاب کے ارئے سے کوئی ہے سچ بات نہیں کرنا چاہتا اب بلوچستان کے ایک اور بات کرنا چاہوں گا ابھی آپ نے ہندوستان میں دیکھا ہوگا نرندر مودی نے عورتوں کے تحفوظ کے لیے عورتوں کو محفوظ کرنے کے لیے عورتوں کو مضبوط کرنے کے لیے کتنے بڑے اعلان کی کتنے بڑے کام کیے ابھی لکھ پتی جو ہے نا دیدی لکھ پتی دیدی کے نام سے ایک بہت بڑی سکیم ناؤنج کی ہے تو اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے مجھے یہ بات بتائیے آپ اس طرح کے کام بلوچستان میں کیوں نہیں کرتے لکھ پتی دیدی نہ کریں لکھ پتی سسٹر کر لیں لکھ پتی بہین کر لیں اس طرح کے پرگرام آپ کیوں نہیں ناؤنج کرتے ہو دیکھو یہ جو مہرنگ بلوچ جو ہے جنہوں نے اتجاج کی ہے جو سارے معاملات کی ہیں جب مہرنگ بلوچ کو آپ اس طرح کے پیکی دوگے کہ ہم لکھ پتی سسٹر کا سلسلہ بنا رہے ہیں عورتوں کے فریڈم فائی ایڈوکیشن کے لیے ہم کام کر رہے ہیں عورتوں کو جو ہے نا گھروں میں صرف تپڑییں نہیں لگانی صرف برطن نہیں دھونے بات کریں آپ کا اپنا مسئلہ مینجز کرو اس کو جیسے ترسلے مینجز کرو تمہاراں پر ستاکت ہے تمہاراں فورس ہے فوج ہے ریاست ویپن کن انٹیلیجنس ہے ختم کرو اب یہ تھوڑے ہی ہوتا ہے اتنے بڑے پر مانے پر تیس اب دیکھیں اتنے بڑے پر مانے پر کسی ایریا میں ایک دہشت گردی کی کاروائی ہونی ہو اور وہاں پر پولیس اور لا انفورسمنٹ کو انٹیلیجنس کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ ہونے مانے وہاں پر یہ پتہ ہی نہ ہو یہ تھوڑے ایسے ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپنی بھی کمزوریاں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی ہماری پولیس کی ہمارے لوگوں کی بہت کتائی ہیں یہ چیزیں رکھ سکتی تھی یہ سٹاپ ہو سکتا تھا سارا اگر تھوڑا سا پہلے اگر انٹیلیجنس اچھی گیادرنگ ہو جاتی لیکن انٹیلیجنس نہیں ملی نہیں ملی تو پھر ایسے ہی ہونا تھا جیسے ہوا ہے انٹیلیجنس نہیں ملی ایسے ہی ہونا تھا جیسے ہوگا اور کیسے ہوتا ٹھیک ہے نا دکھ ہوتا ہے مجھے میں ذاتی طور پر بابت ہوں مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے میں بڑی تکلیف میں ہوں اس چیز کو دیکھ کے جو آج پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے اور ہم یہ بھی نہیں پتا ہم نے بات کس سے کرنی ہے بلوچوں سے بات کریں وہ کہتے ہیں آپ لوگوں نے ہمارے ریسورسز کھا لی کوئی کہتے ہیں آپ لوگوں نے ہمارے میسنگ پرسن بنالی کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی سمجھ نہیں آ رہی حکومت سے بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہمارے کٹرول میں نہیں چائنیز نلاز ہو کے چلے گئے سعودیز اور امراتیز پاکستان میں آنے وہ پتہ نہیں کب آنے سب آرٹیکل دیکھ رہا تھا انڈین ایکسپریس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نارندرہ موڈی نے یہ جو دو دورے کیے ہیں اس سے وہ بیسیکلی جو سینٹرل اینڈ ایسٹرن یورپ ہے اس پہ فوکس کر رہے ہیں انڈ دیار اکنالجنگ دیس ریجن اس مور امپورٹنٹ پر انڈیا اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ نارندرہ موڈی اور زیلنسکی نے تھوڑا سا میڈیا سے بات کی ہے میڈیا سے بات کی ہے سوال نہیں لیے لیکن بعد میں ڈاکٹر جے شنکر نے خود میڈیا سے بات کی اس کی کیا سگنیفیکنس ہے زیلنسکی تو کافی لمبا لیا زیلنسکی نے تو فل انٹرویو دی ہے نا میڈیا کو لیکن ڈاکٹر جے شنکر نے سپرٹلی گلوبل میڈیا اور انڈین میڈیا کو اس نے سوالوں کے جواب دیے بکوز اس کو پتا تھا کہ یہ سوالوں کے جواب بڑے ٹیکنیکل ہونے ہیں موڈی صاحب ہینڈلنے کر پائیں گے آپ کو لگتا ہے کہ موڈی صاحب under pressure آ جاتے کیونکہ باقی جگہوں پہ پریس کانفرنس کرتے ہیں I don't know what is problem is انڈیا میں بھی وہ پریس کانفرنس نہیں کرتے زیادہ and it is not easy آپ ریٹوریکل باتیں کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی فیکشوال چیز پوچھ لیا رہے گا plus I think تھوڑا اہمکار یعنی arrogance تکبر کی بات ہے تو کون ہوتا مجھ سے سوال پوچھنے والا اب دیکھیں یہاں پہ بھی for example یہاں پہ اتنا کرٹیسزم ہو رہا ہے کمالا ہیریس کا کہ she has not done a single sit down interview ابھی تک بلوستان میں حالہ دن بہ دن کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں گزشتہ رات صوبے بھر میں عسکریت پسندوں کی جانب سے مختلف مقامات پر حملوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں اتوار اور پیر کی درمیانی رات صوبے کی مختلف علاقوں میں مسلح رات کی جانب سے متعدد حملے ہوئے ہیں اور اس حوالے سے ایک سینئر پولیس اہلکار نے بتایا کہ حملہ آور تھانے سے پولیس اہلکاروں کا اصلہ بھی لے گئے ہیں ان حملوں کے علاوہ کوئٹا مستونگ سبی پنچگور اور تربت سمیت باز دیگر شہروں میں بوم دھما کے ریپورٹ ہوئے ہیں